سبحان اللہ و بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زینت عرشه و مداد قلماته اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری و یسر لی امری و اہلل اعقداتم من لسانی یفقحو قولی وجعلی وزیون من اہلی اللہمہ الہمنا رشدن و عزنا من شرور انفسنا اللہمہ رنالحق حقا ورزقنا اتباعا اللہمہ رنالباطلا باطلا ورزقنا اجتنابا آمین سم آمین تفسیر سورہ الامران رکو نمبر یارہ آیت نمبر ایک سو دو یا ایوہ اللزین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی و لا تموتن الا و انتم مسلمون و اعتسموا بحبل اللہ جمیعا و لا تفرکو یا ایوہ اللزین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب قرآن کے طالبوں کو قرآن کے طالبات کو قرآن کے قاری کو ایک دفعہ پھر اس کے ایمان کی یاد دہانی کر کے اس کو بکار رہا ہے دیکھو تم تو ایمان مفصل دلوں میں سمانے بسانے والے ہو نا تم تو اللہ کی صفات اللہ کی ذات اس کے اختیارات اور اس کو پہچان کے اللہ کو مان کر اللہ کی ماننے والے ہو اللہ کے کلام کو مان کر اس کی ماننے والے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو مان کر ان کی تعلیمات کو ماننے والے ہو تو آؤ ایمان والو میں تمہیں ایک بات بتاؤ ایمان والو تم اصل میں ایمان لانے کے بعد پتہ کیا کیا کرو اتقاللہ اللہ کا تقوی کرو اللہ کا تقوی اس سے کیا مراند ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں بار ہاں تقوی کا تذکر آئے تو تقوی سے کیا مراند ہے تقوی کا مطلب خوف در پرہزگاری تو اللہ سبحانہ تعالی قرآن میں یہاں نہیں اس کے علاوہ اور بہت سے مقامات پر در خوف اور پرہزگاری کا مطالبہ کرتے ہیں تقوی کا بنیادی مطلب ہے اللہ سے در جانا اس سے خوف کھانا کس چیز کا در اور کس چیز کا خوف اس کی ناراضگی کا اس کی عذاب کا اس کی سزا کا اس کی ملاقات کا اس کے سامنے تن تنہا مالک یومدین کے سامنے حاضر ہونے کا اس کے سامنے اپنے عمال نامے کے کھلنے کا اس کے سامنے عمال کے تلنے کا اس کے حساب کتاب اس کے سوال جواب اس کی پوچھ پکڑ کا ڈر یہ ہے تقویٰ تو رب روٹ گیا رازق روٹ گیا تو کیا ہوگا خالق روٹ گیا تو کیا بنے گا مالک یومدین کے سامنے جب حاضر ہوں گا تو کس چہرے کے ساتھ عمال نامہ جب تلے گا تو کیا ماملہ ہوگا یہ ہے تقویٰ تو اللہ نے مطالبہ کیا کہ تقویٰ کرو اگر ہم سب اپنا محاسبہ کریں تو ہم سب کہیں گے کہ ہاں اللہ سے تمہیں ڈرتی ہوں اللہ کر تقویٰ تو میرے دل میں ہے کیا خیالے سب اللہ سے ڈرتے ہیں کہ نہیں ہم سب ہی اللہ سے ڈرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر صرف یہ نہیں کہا کہ مجھ سے ڈرو بلکہ ساتھ ہی کیا کہہ دیا اتقو اللہ حق کا تقاتی ہی اللہ سے ایسے ڈرو کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے کہ سب سے زیادہ اللہ ہی سے ڈر جیسے اللہ اللہ اکبر ہے نا کبریائی اس کی صفت ہے بڑائی صرف اسی کے لائک ہے سب سے بڑا صرف وہ ہے اور سب سے بڑا صرف اسی کو تسلیم کرنا ضروری ہے ساری صفات مبالگے کی حد ترک اور کمپلیشن کی حد تک صرف اس کے پاس ہے نا اسی طرح جب بڑا صرف وہ ہے تو پھر ڈرنے کے لائک بھی صرف وہی ہے ڈرنے کے لائک صرف وہ ہے سب سے زیادہ ڈر اسی سے ہوگا حق کا تکات ہی یہی ہے اس کا مطلب کیا ہے ڈی ٹو ڈے لائف میں اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کا تکات ہی کہ پیمانے پر پورے اترنے والے بنوں کہیں ایسے نہ ہو کہ اپنے ازواج اپنے سپاؤز کی نرازگی کا ڈر اللہ کی نرازگی کے ڈر سے زیادہ ہو جائے اپنی بیوی اپنی شہر کی نرازگی کا ڈر اللہ کی نرازگی کے ڈر سے زیادہ ہو جائے اپنی اولادوں کے روٹ جانے خفہ ہو جانے کا خوف اللہ کے روٹ جانے اور خفہ ہو جانے کے خوف سے زیادہ ہو جائے اپنی برادری اپنے سہیلیوں اپنے دوستوں عزیزوں عقارب کے سوال جواب کا ڈر اسے کیا کہتے ہیں اور فیام میں پیر پریشر اپنی برادری اپنے عزیزوں عقارب اپنے دوستوں اپنے میل ملاقات بانو کے سوال جواب کا ڈر اللہ کے سوال جواب کے ڈر سے زیادہ ہو جائے یہ ہے کہ اللہ کا ڈر تمام خوفوں اور تمام تقویوں سے زیادہ ہونا چاہیے تقوی اور خوف خدا ایک انتہائی پسندی تاجزبہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دل کی اس حالت کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ آتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں فرماتے اللہ سبحانہ تعالیٰ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں فرماتے جو دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں اس کو بے خوف کر دیں گے قرآن میں بار بار آتے ہیں نا کچھ لوگوں کیلئے والا خوفون علیہم والا ہم یا حضنون یہ کس کے لئے جو دنیا میں خوف کرتا تھا اللہ کا اللہ دو خوف اور دو بے خوفیاں جمع نہیں کرتا جو دنیا میں اللہ سے ڈر کے زندگی گزارتا ہے اللہ قیامت میں آخرت میں اس کو بے خوف کر دے گا اور جو دنیا میں اللہ سے بے خوف ہو کر وہ کہتے ہیں نا کچھ لوگ نڈر ہیں مدر پدر ازاد کسی کا خوف بھی نہیں نہ اللہ کی بوچھ پکڑ گا جو دنیا میں بے خوف ہو کر زندگی گزارتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت میں اس کو خوف صدا کریں گے جہنمیوں کے لئے قیامت کے دن اللہ یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے تو یہ اللہ کا طریقہ ہے دو خوف میں جمع نہیں کروں گا دو بے خوفیاں جمع نہیں کروں گا دنیا میں خوف صدا رہو گے تو قیامت میں بے خوف کروں گا دنیا میں بے خوف رہو گے تو اس دن خوف صدا کروں گا یہ خوف ہمارے رب کو یہ تقوی اور یہ خوف خدا کتنا پسند ہے کہ حدیث کے الفاظ آتے ہیں دو قطرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں دو قطرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند اور سب سے زیادہ محبوب ہیں ایک شہید کے خون کا قطرہ اور دوسرا مومن کی آنکھ سے بہنے والا خوف خدا کی بنیاد پر بہنے والا مومن کی آنکھ سے بہنے والا آنسو کا قطرہ اور یہ خوف خدا سے بہنے والے آنسو کے قطرے کتنے پسند ہے میرے رحمان رب کو کہ جہاں وہ شہادت اور شہید کے خون کا قطرہ اس کی بخشش کے نجات کا ذریعہ بنتے ہیں پہلا خون کا قطرہ گرتے ہیں سارے اس کے خون بخش دیے جاتے ہیں اس سے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اسی طرح حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ جس چہرے کو جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والا آنسو چھو جاتے ہیں جس چہرے کو خوف خدا سے بہنے والے آنسو چھو جاتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو یعنی تھوڑے سے بھی آنسو کیوں نہ ہو چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو اس چہرے پر جہنم کی آگ حرام کر دی جاتی ہے یہ ہے خوف خدا سے رونا اور یہ ہے تقویٰ کی آنسو حدیث کے الفاظ یہ بھی تو آتے ہیں کہ وہ جو سات خوش نصیب عرشِ الٰہی کے سائے میں ہوں گے قیامت کے دن اللہ کے سائے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سائے نہیں ہوگا سورج نے تو سوانیزے پر ہونا ہے مطابع صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ اور کوئی سائے نہیں ہوگا تو جو سات خوش نصیب لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے میں سے ایک کونسا ہوگا جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور خوف خدا سے اس کی آنکھوں سے آنسو پہ نکلتے ہیں حضرت عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا آسان حساب کے حوالے سے کہ آسان حساب کس کا ہوگا ایک جگہ آسان حساب اور ایک جگہ بلا حساب بلا حساب جنت میں جانے والے بھی وہ ہیں جو تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں اور آسان حساب بھی ان کا ہوگا جو خوف خدا سے اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں یہ تقوی اللہ کا بڑا محبوب جذبہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے خوف کو دل میں سمانے والے انتہائی پسند ہے اور یہ تقوی انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی تو بنتا ہے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا نا ایک شخص کا وہ شخص نے سہاری زندگی بہت ہی شدید گناہوں میں گزاری بہت زیادہ گناہگار پکہ کٹڑ گناہگار تھا اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اسے یہ احساس ہوا کہ میں نے تو ساری زندگی زیانکاری میں گزاری میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزاری کوئی بڑا چھوٹا گناہ چھوڑا نہیں یہ موت کے وقت جب اس کو حساس گوا کہ میں نے زندگی اتنی گناہوں کی دلدل میں گزاری اس نے اپنے بچوں کو بلائیا اس نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور اپنے بیٹوں کو وسیعت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری میت کو جلا کر راہ بنا دینا اور آدھی کو آدھی اس راہ کو ہوا میں اڑا دینا اور آدھی کو دریاؤں میں بہا دینا بوت ہوا اس کے بیٹوں نے اس کی وسیعت پر عمل کیا آدھی راہ کو سمندر میں بہا دیا گیا اور آدھی کو ہوا میں بہا دیا گیا لیکن اللہ کے لئے کیا ہے اللہ کے لئے تو قلمہ اکن اور قلمہ اکن کے بعد اس کو اللہ کے سامنے جمع کر کے حضر کر دیا گیا اللہ سبحانہ تعالی نے اس سے پوچھا کہ بتا تیری اس وسیعت کے پیچھے کیا جذبہ کار فرما تھا کہ تُو نے جو اپنی اولاد کو یہ وسیعت کی تھی کہ مجھے جلا کر اڑا دینا بہا دینا میری راہ کو اس کے پیچھے متحرک جذبہ کیا تھا پیچھے کیا غرص تھی کیا غائد تھا کس وجہ سے تم نے ایسی وسیعت کی تو اس شخص نے اس وسیعت کرنے والے اس بوڑے گناہگار شخص نے معصیتکار شخص نے اللہ سبحانہ تعالی سے کیا کہا تھا الہی مرتے وقت اپنے گناہوں کی کسرت کی وجہ سے تیرے حضور کھڑے ہونے کا خوف واقعہ تھا تیرے حضور کھڑے ہونے کا خوف واقعہ تھا اللہ سبحانہ تعالی کو اس کبیرہ گناہگار اس کبیرہ گناہوں والے کسرت سے گناہ کرنے والے کا تقویٰ اتنا پسند آیا تھا کہ اس کے گناہ پخش دیئے گئے تھے اللہ سبحانہ تقویٰ کے زیور سے آراستہ فرما دے اللہ ایمان کی نعمت اللہ ایمان کی یہ نعمت اور اسلام کی دولت جو ہمیں نوازی اللہ اس ایمان میں ثابت قدمی عطا فرما اور اللہ تقویٰ کے اس بہترین زیور سے ہم سب کو آراستہ فرما دے اس دن اپنے حدیث میں وہ واقعہ بھی پڑھا نا کہ ایک شخص اس نے کتے کو پیاس سے کتے کو ہاپتے ہوئے دیکھا تھا جو کیچڑ چانٹ رہا تھا کتہ پیاس کی شدت کی وجہ سے ہاپ رہا تھا اس کی زبان میں لٹا کری تھی اور بہت شدید پیاس میں تھا اور ہم حدیث سے پتا چلتا ہے کہ یہ شخص محض اس خوف سے کہ یہ بے زبان جانور ہے اللہ کی مخلوق ہے بس وہ اللہ کا تقویٰ دل میں آیا ہاں رحم کا جذبہ بھی تھا اللہ کی مخلوق پر رحم کا جذبہ تھا لیکن یہ رحم کے جذبے کی پیچھے اصل قواز کیا تھا یہ تقویٰ تھا اللہ کی مخلوق ہے یہ خود اس کوئے سے پانی نکال نہیں سکتا یہ تقویٰ اور رحم کا جذبہ تھا جس کے پیش نظر وہ کوئے میں اترا تھا اور اپنے چمڑے کے موزے میں اس نے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا تھا یہ تقویٰ سے عمل کرنے والا یہ شخص اس کے سارے گناہ بخش دیئے گئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تقویٰ کا مطالبہ کیا ہے اور تقویٰ کے ساتھ کیا کہا ہے ایسے تقویٰ کرو کہ جیسے تقویٰ کرنے کا حق ہے وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور تمہیں موت اس حالت میں نہ آئے سوائیے کہ تم مسلم انہیں اسلام ہی کی حالت میں موت آئے اتنا پسندیدہ جذبہ ہے یہ تقویٰ کا جذبہ خوفِ خدا اور پرحزکاری کی قیفیت اور اللہ کا مطالبہ بھی تو ہے بخشش کا ذریعہ بھی تو ہے بلا حساب جنت میں داخلے کا وسیلہ بھی تو ہے اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملنے کا سبب بھی تو ہے کہاں سے ملے گا کیسے حاصل ہو سکتا ہے کیا کوئی تقویٰ کا کیپسول ملے گا over the counter کے ہم کھا لیں گے اور متقی بن جائیں گے تقویٰ کیسے ملے گا کہاں سے ملے گا کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے تقویٰ کیا ہے خوف ہے نا خوف کسی چیز سے کیوں کب کیسے آتا ہے اپنی day to day life کا ذرا تھوڑا سا ایک حالت دیکھئے کبھی ایک بچے کو دیکھا ہے چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ کرالنگ بچہ جو کرال کر کے ہر جگہ گھس جاتا ہے کیا کوئی خوف ہوتا ہے اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا power plug کا ایک پوائنٹ ہے چھوٹا سا کرال کرنے والا بچہ جا کے power plug میں انگلی ڈال دے گا اس کو کوئی خوف نہیں ہے چاہے وہ button on بھی ہو وہ تو انگلی ڈال دے گا گھر والے کیوں وہ ٹیپیں لگا لگا کے میز آگے رکھتے ہیں کیونکہ اس کو تو اس power plug کا کوئی خوف نہیں ایک ننگی بجلی کی تار پڑی ہوگی اور وہ پکڑ کے موہ میں ڈال لے گا اسی طرح وہ چھوٹا سا بچہ میرا خیال ہے کہ رسی اور ایک سامپ میں فرق نہیں کر سکتا وہ رسی کو پکڑ کے موہ میں ڈال لے گا وہ سامپ کو بھی پکڑ لے گا میں اور آپ ہم کبھی power plug میں off on کسی بھی حالت میں اس کے قریب بھی جانے کا سوچ سکتے ہیں ہمیں تو ڈر لگتا ہے وہ سامپ میری خواب میں بھی آ جاتا ہے راتوں کو تو میں پسینے سے شرابور ہو جاتی ہوں وہ نہیں ڈرتا اور ہم ڈرتے ہیں فرق کیوں ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس چیز کی پہچان ہے جب کسی چیز کی معرفت اور اس کی پہچان مل جائے تو اس کا تقویٰ تب ہی آیا کرتا ہے ایک آڈلٹ کو یہ پتا ہے کہ بجلی کا شاک اور بجلی کا جھٹکا کس قدر تکلیف دے اور جان لیوا تک ہو سکتا ہے اس نے اپنے تجربے سے اپنے علم سے یہ سیکھ رکھا ہے تجربے سے علم سے مشاہدے سے اس نے یہ بات سیتھ رکھی وہ تو قریب بھی نہیں پھٹکے گا اس لائیو وائر کے اس کو پتا ہے اس کو اپنے علم سے اپنے تجربے سے اپنے متعلق سے اس کو معلوم ہے کہ سامپ کا ڈسہ ہوا بڑی عذیت سے دوچار بھی ہوگا ممکن ہے کہ شاید مر بھی جائے گا تو اس لئے اس کے دل میں اس سامپ کا اس لائیو وائر کا اس پاور پلاک کا خوف ہے سمجھ میں آیا اب تقویٰ پھر کیسے ملے گا اللہ کی پہچان سے جب رب کی پہچان مل جائے گی اس کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات اس کی قدرت اس کی طاقت اس کی وسطوں کا علم ہوگا تب ہی اس کا تقویٰ آئے گا اللہ کی پہچان اگر نہیں ہوگی تو انسان کے دل میں اللہ کا تقویٰ نہیں آئے گا اور اگر معاشرے میں تقویٰ آم کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کی پہچان آم کر دیجئے لوگوں کو اللہ کی پہچان کروائے مخلوق کو جب خالق کی پہچان نہیں رہتی نا تب ہی مخلوق کے دلوں سے تقویٰ اٹھ جایا کرتا ہے دین کے احقامات سکھانے بتانے نافذ کرنے سے پہلے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے اس رب کی پہچان کرانا ہے جب رب کی طاقت اس کی قدرت اس کی اختیار اس کی صفات اس کی ذات اور اس پر میری ڈیپینڈنس کی کا احساس ہو جائے گا پھر ہی اس کا تقویٰ آئے گا اور یہی شریعت کا طریقہ ہے یہی اسلام کے اقامات کا طریقہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر مسلمان ہر مومن کے دل پر ایک تقویٰ کا چوکیدار بٹھا دیتی اسلامی معاشرے کا سسٹم ایسے ہی ایولف ہوتا ہے اسلامی گھرانے کا سسٹم بھی اور اسلامی معاشرے کا سسٹم بھی ایسے ہی ایولف ہوا کرتا ہے اسلامی معاشرے کے اندر زکاة لینے کے لیے کوئی ٹیکس انفورسنگ ڈپارٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے صدقات اور خیرات لوگ کسی ٹیکس آتھارٹی یا کسی سزا کے خوف دنیاوی سزا کے عوض نہیں دیتے ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ ہے اس لیے وہ اپنی زکاة اور صدقات دیتے ہیں یہ ہے ایک اسلامی معاشرے کا نظام ہر فرد کے دل میں جب تقویٰ کا چوکیدار بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرد کیا وہ پورے کا پورا متقی معاشرہ جو ہے اس کے اندر امن اور عدل اور انصاف اور بڑے ہی خوبصورت طریقے پنپنے لگتے تو اللہ سبحانہ تعالی نے پھر یہی تقویٰ پیدا کرنے کیلئے طریقہ بتایا وَا تَسِمُ بِحَبَلِ اللَّا حِجَمِعَا وَلَا تَفْرَقُ اپنے معاشرے کی بدمنیوں کو فتنوں کو فسادوں کو جھگڑوں کو خرابیوں کو بہرانوں کو بچانا چاہتے ہیں اپنے معاشرے کو اس سے سب کے دلوں پر تقویٰ کا چوکیدار بٹھا دیں یہ تقویٰ کا جذبہ دلوں میں کیسے پیدا ہوگا اللہ کی پہچان سے اور اللہ کی پہچان کہاں سے ملے گی وَا تَسِمُ بِحَبَلِ اللَّا اللہ کی رسی کو تھام لو اللہ کی رسی کو تھامو گے اللہ کی پہچان ملے گی اللہ کی پہچان ہوگی لوگ متقی بن جائیں گے لوگ متقی بن جائیں گے تمہارے معاشرے کے تمہارے گھرانوں کے فتنے فساد کا خاتمہ ہو جائے گا بہت خوبصورت طریقہ ہے اور آج ہمارے معاشرے کے سارے مسائل ہماری اس مملکت خدادات کے سارے مسائل کا حلوات تَسِمُ بِحَبَلِ اللَّا کی جمعیہ اینڈنگ اپن تقویٰ اور سارے مسائل کا حل ہو جائے نہ یہ پولیس کی چوکیاں نہ یہ ناکے نہ یہ بیریئرز کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی جب ناکہ دل پر تقویٰ کا بیٹھ جائے تو معاملات مسائل حل ہو جائے یہ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے جب کہا گیا وَا تَسِمُ مَزْبُوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو تب تو متقی بن جاؤ گے افراد متقی بن جائیں گے تمہارے مسائل کا حل ہو جائے گا تو اللہ کی رسی کیا ہے جس کو تھامنے کا کہا جا رہا ہے حدیث کے ساتھ تشریح دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں میں اپنے پیچھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جب تک ان کو تھامنے رکھو گے یہی ہے وَا تَسِمُ مُبِ حَبْلِ اللَّهِ جب تک ان کو تھامنے رکھو گے راستہ گم نہیں کرو گے اور یہ دو چیزیں کیا ہیں اللہ کی کتاب کلامِ الٰہی اور سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم گویا اللہ کی رسی کو تھامنے گے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو تھامنے گے رب کی پہچان ملے گی برحان ملے گی دلوں میں تقویٰ ہوگا تمہارے معاشرے کے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا اور اللہ کی رسی کو کیسے پکڑنا اکیلے اکیلے اپنے اپنے گھروں میں قرآن اور حدیث کا تعلق میں اپنے گھر میں بیٹی وظیفہ کر رہی ہوں قرآن کا میں اپنے گھر میں بیٹی ناظرہ قرآن پڑھ رہی ہوں ہاں اللہ کی رسی کو کیسے پکڑنا ہے جمیعہ سب کے سب پکڑو اکیلے اکیلے نہیں اگر تمہیں رب نے تمہارے کرم سے تھما دی تو لوگوں کو تھما دو سب کے سب تھامو تمہارے ہاتھ میں قرآن اور حدیث اللہ کی رسی آگئی ہے اس کا اگلا سرہ کسی اور کو تھما دو وہ سرہ کسی اور کو تھمائے گا اور یوں کیا ہوگا تم اللہ کی رسی کو تھامنے والے ایک رسی میں پروئے جاؤگے ایک دھاگے میں پروئے جانے والی موتی بن جاؤگے متحد ہو جاؤگے متفق ہو جاؤگے ایک ہو جاؤگے اور طاقت پر ہو جاؤگے پھر نہ تمہارے اندرونی مسائل رہیں گے نہ تمہیں بیرونی خطرات رہیں گے یہی طریقہ ہے اللہ کی رسی کو تھامو جمیعہ سب کے سب تھامو اور اس اللہ کی رسی کو تھامنے میں تفرقے نہ کرنا قرآن اور حدیث کو تھامو اس میں مسلخ نہ بنا لو اس میں گروہ نہ بنا لو اس میں فرقے نہ بنا لو ہم فلاں ہم فلاں نہ کر لو قرآن اور حدیث تھامو فرقہ واریت تمہاری ختم ہو جائے گی جب تمہارا اللہ ایک تمہارا رسول ایک تمہارا رخ ایک ہوگا تمہارا مرکز تمہارا مہور ایک ہوگا تمہاری سوچیں ایک ہوں گی تمہاری عقیدت کا پیمانہ ایک ہوگا اور تمہارا ذابطہ حیات ایک ہو جائے آپس میں فرقہ واری اپنا کرو دھڑے بندی نہ کرو مکہ کی وزتی میں اس دور میں ان کو یہ حل بتایا گیا تھا آج مجھے اور آپ کو اس نفسہ نفسی کے دور میں اس انتشار فساد بگاڑ کے دور اس بم دھماکوں کے دور اس معاشی بہران اور اس کرز کے جنجان کے دور میں ہمارے لئے مسئلوں کا حل صرف قرآن اور حدیث کی رسی کو اتفاق اور اتخاذ سے تھام کر تفرقہ واریہ سے بچنا آج ہمارے مسائل کا حل ہے کسی طرح تقوی بھی آئے گا اور اسی تقوی کے سمرات ہمیں معاشرے میں نظر بھی آئیں گے اور پھر آگے اللہ نے اس نسخے کے اثرات اور سمرات کیسے نظر ورزہ ہوئے وہ دکھا دیا وذکرو یہ تمہیں لائے عمل بتایا گیا ایک اسلامی معاشرے کا دھانچہ کیسے ایوال ہوگا کہ اس میں فتنہ فساد بگاڑ لڑائی جھنگڑا کچھ بھی نہیں ہوگا یہ طریقہ ہے یہ تمہارے لئے the best and the only طریقہ ہے ان چیزوں کو تھامنا چاہتے ہو تو یہی تمہارے اسکیپ کا رستہ ہے تمہیں ابھی تک شاید اس بات پر تم راسخ نہیں ہوئے کہ یہ تمہارے مسائل کا حل ہے مثال دیکھ لو turn back the pages of history go back وازکرو نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کی نعمت تمہارے اوپر اس کنتم عدان جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے فَأَلَّفَ بَيْنَا قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفر ڈال دی اور جب اللہ نے الفر ڈالی فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا اللہ کی رحمت سے تم بھائی بھائی بن گئے وَقُنْ تم اور تم کس چیز پر تھے ایک آگ کے گڑے کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے تھے اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ اپنی آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم حدایت پاؤں نسخہ اوپر والا اور اس نسخے کے اثرات دکھانے کے لیے اللہ نے ایک مثال دکھائی مدینہ کی بستی کے لوگوں کو مدینہ کی مثال دکھائی ہمیں بھی مدینہ کی بستی کی مثال دکھا دی یہ جو اوپر والا نسخہ تمہیں وَا تَسَمُو بِ حَبَلِ اللَّهِ جَمِعَا وَلَا تَفَرْرَقُ کر کے لوگوں کو متقی بنا کے مسائل معاشرے کے حل کرنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے اس کے اثرات ابھی حالی میں تم نے دیکھے کیا ہوا تھا تم لوگ آپس میں دشمن تھے آگ کے شولے دشمنی کے شولے تمہارے دلوں میں بھڑک رہے تھے اور تم تو دشمنی کے آگ کے گڑوں کے کنارے پر کھڑے ہوکے جل کے راکھ ہوکے تباہ ہونے اور برباد ہونے کی حالت میں تھے اللہ نے تمہیں بچا لیا اور اللہ نے تمہارے دلوں میں الفطرے ڈال کے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا یہ کب کی روداد یہ کونسی آگ ہے کونسے آگ کا گڑا ہے یہ کونسی یہ دعوتیں ہیں اور اللہ نے کس کو اخوانہ بنایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے عرب کے حالات عرب میں اتنی لڑائی جھگڑا کتال فساد خون ریزی ڈکیتی رازنیاں بھائی بھائی کا گلہ کاٹتا تھا باپ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے باپ بیٹیوں کو کوئے میں پھینک دیتے تھے شہر بیویوں کے آگے گڑا کھو دیتے تھے کہ بیٹی ہوئی تو میرے بتانے سے پہلے یہاں پہ دفن کر دینا قتل رازنی ٹکیتیاں لوٹ مار اور صرف گھروں کے اندر یہ قتال اور جھگڑا نہیں تھا بستیوں کی بستیاں قتل کر دی جاتی تھی بستیاں لوٹی جاتی تھی غلام لونڈیاں بنائے جاتے تھے انسان بچے جاتے تھے منڈیوں میں اور پھر قبیلوں کے درمیان دشمنیاں عداوتیں سالہ سال چلتی بھی لمبی جنگیں عوص اور خزرج مدینہ کے وہ دو قبائل جنگ بوعاس دو سو سال سے زیادہ لمبی جنگ یہ عوص اور خزرج کے درمیان یہ عوص اور خزرج یہ مدینہ کے رہنے والے مدینہ کی پاپولیشن ایک قبیلہ دوسرے کے سردار کو مارتا تھا تو وہ اس کے سو لوگوں کو مارتے تھا یہ جنگ کی آگ اور یہ رہزنیوں ڈکیتیوں اور قتل کی آگ جل رہی تھی مکہ کی مدینہ کی عرب کی بستیوں کی اندر اللہ نے کیسے بچایا تھا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ رَبَّنَا وَبْعَذْ فِيهِمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ يَطْلُوا عَلَيْهِمْ آیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمْ الْكِتَابَ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کیا ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس کر دیا اتر کر حیرہ سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ ایک ہی میاں ساتھ لائیا وہ بجلی کا قڑکا تھا یہاں سوتے حادی یہ وہ سوتے حادی تھی یہ وہ حادی کی پکار تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے خزانے انڈیلے انہوں نے کیا کیا وَعَتَ سَمُوْ بِحَبَلِ اللَّهِ جَمِعَا مکہ والوں نے اللہ کی رسی کو تھاما ادھے اسے مدینہ والوں نے بیعتِ اقباء اول بیعتِ اقباء ثانیہ مدینہ والوں نے اللہ کی رسی کو تھاما اور بغیر تفرقے کے تھاما یہ سب ایک گروہ تھے اتیو اللہ واتیو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے تھے ان میں کوئی فرقہ نہیں تھا کوئی دھڑا نہیں تھا کوئی گروپنگ نہیں تھی کوئی مسلک نہیں تھے کوئی لوبیز نہیں تھی ان سب نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو مکہ والوں نے مکہ میں مدینہ والوں نے مدینہ میں تھامی تھی تو کیا ہوا تھا جب مدینہ میں واتہ سمو بھی حبل اللہ ہی جمعہ ہوا تھا آپ تو مکہ میں موجود تھے مکہ والوں نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو تھام لیا تھا تو وہ جنگِ بعاث جو پتہ نہیں کتنے سو سالوں سے چل رہی تھی اس کے شولے تھنڈے ہو گئے تھے اس کے شولے تھنڈے ہو گئے تھے یہ اثر خزرج کی جنگ کا خاتمہ ہو گیا تھا ان کے اندر محبتیں آ گئی تھیں ان کی نفرتیں اللہ فبین قلوبہم میں بدل گئی تھیں یہ دونوں گروہ جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے ایک دوسرے کے گردنے کاٹنے والے تھے یہ دونوں بھائی بھائی بن گئے تھے ان کی آپس میں محبت اور بھائی چارہ ہو گیا تھا اور اتنی محبتیں آئیں اسلام کی اتنی محبتیں آئیں اتنی اسلام کی شرینی آ گئی اس وَا تَسْمُو بِ حَبْلِ اللَّهِ جَمِعَا کی وجہ سے ان کے دل اتنے سمندروں کی طرح کشادہ ہو گئے کہ ان مدینہ والوں نے جو اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے انہوں نے کھلے بازوں سے مکہ والوں کو کہا ہماری محبتیں تمہیں بھی دعوت دیتی ہیں مکہ والوں تم بھی آ جاؤ مکہ والوں کر کے مدینہ آئے اور نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد زمین نے آسمان نے ایسی محبت اور بھائی چارے کا مشاہدہ نہ کیا ہے نہ کرے گا وہ جو موہات مدینہ مدینہ کا بھائی چارہ یہی تو تھا فَعَلَّ فَبَيْنَا قُلُوبِكُمْ وہ جو مدینہ والے ایک دوسرے کی گردنیں کارتے تھے مکہ والوں کیلئے ان کی بازوں کھلی تھی انہوں نے گھر بانٹ لیے باغ بانٹ لیے تجارتیں بانٹ لیے اپنے آنگن اپنے سہن بانٹ کے آدھے آدھے ان کو دے دی موہات کا یہ بھائی چارے کا بردر ہڈ کا نمونہ زمین آسمان نے نہ اس سے پہلے کبھی دیکھا نہ دیکھے گا یہ سب کیسے ہوا تھا اتنے آگ کے شولے اتنے نفرتوں کے قینوں کے عطاوتوں کے دشمنیوں کے اتنے شولے یہ تھنڈے کیسے ہوئے تھے یہ محبتوں کے گلو گلزار کیسے بنے تھے ان کے اندر محبتوں اور رخوتوں کی چاشنیاں کیسے آئیں تھیں جانی دشمن جانی دوست کیسے بن گئے تھے وہاں تاسمو بھی حبل اللہ ہی جمعیہ کے قرامات تھے اللہ زبحانہ تعالیٰ اس رسی کو ہمیں تنہا تنہا پکڑ کر پورے معاشرے کو اس میں پرونے کی توفیق اطاف فرماتے ہیں اللہ آج ہماری پستی کو یہ بات باور کرا دے کہ ہمارے مسائل کا حل ہمارے انتشار کا حل ہمارے بگاڑ کا حل ہمارے فتنوں کا حل ہماری بدمنیوں کا حل ہمارے ہر بہران کا حل اس قرآن اور حدیث کی رسی کو تھامنے میں ہے اللہ خود تھامنے والا بنا دے اللہ مستقل مزاجی اور مضبوطی سے تھامنے کی توفیق اطاف فرما دے اور اللہ جو تُو نے تھامایا ہے اللہ اس رسی میں لوگوں کو پرو کر متحد اور متفق کرنے کی توفیق اطاف فرما دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے اللہ اس جوش کے ساتھ اس تڑپ کے ساتھ اس معاشرے کو اس محول کو قرآن اور حدیث کے رنگ میں رنگ نے قرآن اور حدیث کی تعلیمات اور نور سے منور کرنے کی توفیق اس نام اور اللہ کے رنگ کے بہار دکھا دے اللہ نے بڑا خوبصورت نسخہ دکھایا اللہ نے اس نسخے کی اپلیکیشن والا معاشرہ دکھایا اور پھر ہمیں بتایا دیکھو تمہارے مسائل کا حل تو یہ ہے کام تو کرنے کا یہی تھا کہ اللہ کی رسی میں سب کو پروگے سب کو متقی بناوگے کسی آرمی کسی فوج کسی پولیس کسی ایم پی کا خوف نہیں اللہ کا خوف دلوں میں ڈالو گے تو یہ سب کچھ سیٹل ہو جائے گا لیکن یہ کام بڑا ہے یہ کام بہت بڑا ہے یہ کام تم تنہا نہیں کر سکتے اناؤگنائز نہیں کر سکتے نظم و ضبط اس کے لیے ضروری ہے یاد رکھئے گا اللہ صرف مسئلے کا حل نہیں بتاتا اس پر عمل کرنے کا لائے عمل بھی درکار وہ بھی بتاتا یہی تو ہے میرا دین مکمل کامل ہے اس کو تمام کر کے مجھ تک پہنچایا گیا اللہ صرف مسئلے کا حل بتا کے پھر اس کو میرے سوچ اور میری ایکٹیوٹی پہ نہیں چھوڑتا اللہ مسئلے کا حل بتاتا ہے پھر اس حل کو اچیو کرنے کے طریقے سکھاتا ہے عدب آداب سکھاتا ہے اور پھر اس کا انجام بتاتا یہ ہے میرا رب انسان کا کلام نہیں میرے رب کا کلام ہے یہ مربود اللہ نے حل بتایا مسائل کا حل ہر معاشرے میں ہر دور میں اسلامی ریاست کے مسائل کا حل یہ ہوگا تمہیں اب اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہے لیکن یہ کردار کیسے ہوگا یہ کام تم اکیلے کر نہیں سکتے اس معاشرے کو جو بکھرا ہے جو منتشر ہے جو تفرق بازی میں مسلک پرستی میں ادھڑ کے رہ گیا ایک دوسرے کا دشمن بن کے رہ گیا ان سب کو ایک رسی میں پرونا یہ تو جوئے شیر لانے کے برابر یہ تم تنہا نہیں کر سکو گے تو لہٰذا چاہیے یہ ہے کہ یہ کام کرنے کی لئے تم میں ایک جماعت بن جائے ایک جماعت بن جائے ایک گروپ آف پیپل بن جائے تنہا نہیں کر سکو گے ایک یارہ ایک ایک ہوتا ہے دو یارہ بن جاتے تین ایک سو یارہ بن جاتے تو جماعت سے جوڑ جاؤ ایک گروپ بن جاؤ ایک تنظیم بن جاؤ ایک جماعت بن جاؤ ایک گروہ بن جاؤ ایک گروپ پیپل کو گیٹ کو گیٹ موٹیویٹی کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے اور ویسے بھی اجتماعیت کی تاقید بھی حدیث میں موجود ہے آپ نے فرما جماعت ہٹی ہوئی بکڑی ہی پر حملہ کرتے اور یہ بھیڑیا کون ہے شیطان کہیں شیطان کا تر نوالہ نہ بن جانا اکیلے کے لئے اپنے گھروں میں بیٹھ کے وظیفے کرتے اور قرآن کی طلافتیں کرتے رہو گے تو اچک لے گا اس بھیڑیے کا تر نوالہ بننے تنظیم کے ساتھ چڑ جاؤ اللہ ہمیں ایسی تنظیم بنا دے ایک گروپ بنو پھر وہ گروپ کیا کرے گا وہ لوگوں کو بھلائی اور خیر کی طرف بلائے گا وہ لوگوں کو بتائے گا میرے بھائیو بہنو میں نے اس اللہ کی رسی کو قرآن کو حدیث کو تھاما میری زندگی بڑی بے سکون تھی میری زندگی کے اندر بڑی بے اتمنانی تھی میری زندگی کے اندر بڑا بگاڑ فساد انتشار تا میں نے اس رسی کو تھاما میری زندگی کے اندر سکون آ گیا مجھے راحتیں مل گئیں میں مسرور ہو گئی میں مطمئن ہو گئی مجھے اللہ کی رحمت اور برکت نے دھام دیا اس رسی کو تھامنے کے بعد آؤ تم بھی اس بھلائی کو پالو یہ دوسرا سٹیپ ہوگا ایک جماعت کے ساتھ جڑو جماعت کے ساتھ جڑنے کے بعد لوگوں کو جو بھلائی تمہیں قرآن سے ملی ہے لوگوں کو اس بھلائی کی تم قرآن کے عالم ہو تم قرآن کے معلم ہو تم قرآن کے معلمات ہو تم جماعت بن کے لوگوں کو بلا رہے ہو تمہارے پاس آئیں گے تو تم کیا کروگے اپنی علمیت کے تقبر میں ان پر دھوس جمعوگے ان پر روب جمعوگے کسی کے تنقید کروگے کسی گناہوں کا مزاق اکڑاؤگے کسی کے لبات پہ انگلیاں اٹھاؤگے اور کسی کی ظلفوں پہ باتیں بناوگے کسی پر کفر اور کسی پر نفاق کے فتوے جھاڑوگے جب وہ تمہارے پاس آئیں گے تو کوئی تنقید نہ کرنا کوئی نکتہ چینی نہ کرنا کوئی تذہیق نہ کرنا کوئی مزاق نہ کرنا کیا کرنا وہ جیسے ہیں جس طرح کی ہیں آخر تم بھی تو اللہ کی رسی کو پکڑنے سے پہلے ایسے ہی تھے وہ جب تمہارے پاس اس خیر کی تلاش میں آئے تو ان کی تنقید کر کے ان کا تذہیق کر کے ان کے اوپر کفر اور نفاق کے فتوے لگا کے ان کو دین سے دور کر کے بھگانا دینا جس خیر کی طرف آئے ان کو خیر دینا یا مرونہ بالمعروف ان کو بھلائیوں کی باتیں بتانا ان کو بھلائیوں کی نیکیوں کی باتیں بتانا ان کو پاکی اور طہارت کے طریقے سکھا دینا وضو اور غسل کے آداب سکھا دینا ان کو ان کو اخلاق کے زیورات سے راستہ کرنے کے آداب سکھا دینا ان کو نماز سکھانا ان کو روزہ سکھانا ان کو نیکی کی بلندی تک پہنچنے والے انفاق کے طریقے سکھانا ان کو پوزیٹیو دین کی حقمات سکھانا یا مرونہ بالمعروف ان کو اچھی اچھی نیکی اور بھلائی کی باتیں سکھانا اچھا جب وہ تمہاری فورت سٹیج پہ پہلی سٹیج کیا تھی والتکم منکم امتو اگرو بننا دوسرا سٹیپ لوگوں کو آؤ بھلائی کی طرف بلاؤ تیسرا یا مرونہ بالمعروف ان کو بھلائی کی اچھی خیر کی والدین کی رشدار کی ہمسائی کی یہ سارے اچھے ان کے معاملات درست کرو ان کے اخلاق درست کرو ان کی عبادات درست کرو ان کو بھلائی کی باتیں بتاؤ اور پھر جب وہ بھلائی کے راستے پہ چلیں گے تو پھر فورت سٹیج پہ یعنی ہاں ان کے اندر کچھ نہ کچھ غلط عادتیں رہ جائیں کچھ منکرات رہ جائیں گے تو پھر فائنل برشنگ کی سٹیج پہ جب وہ تم سے جڑ جائیں گے قرآن کو تھام لیں گے اس کے رنگ میں رنگ جائیں گے اس سے محبت کر کے اس سے اس سے دل کی دھڑکنے ان کی جڑ جائیں گی ہاں پھر وہ تمہارے کچھ کہنے سے اس سے الگ نہیں ہوں گے پھر اس فور سٹیج پر ان کی برائیاں ان سے نکال دینا بڑا خوبصورت طریقہ ہے پہلے نسخہ بتایا اور اس نسخے پر عمل کرنے کا چار نکاتی لائے عمل بتاتی اور میں آپ بتاؤں آج بنیادی دعوت اس انداز اور ان سٹیپس میں نہیں ہو رہی شریعت جب احکامات دیتی ہے تو ان کی ترتیب کو بھی ملہوز خاطر رکھنا ضروری ہے ترتیب آگے پیچھے ہو جائے گی تو وضو وضو نہیں ہوگا وضو کو ایک ترتیب سے کریں تو وضو ہے اور پھر پاکی اور تحارت ہے اور پھر نقص وضو جو ہے وہ دور ہے اسی طرح دعوت میں تربیت میں اور قرآن کی تبلیغ میں بھی ترتیب لاسم ہے آج ہمارے دعوت میں یہ طریقہ نہیں ہے لوگوں کو معاشرے کو اللہ کی رسی میں پرو کر معاشرے کے دلوں میں تقوی کا چوکی دار بٹھا کر معاشرے کے معاملات کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے جماعت کی تشکیل اور جماعت کے ساتھ جھوڑنا اس کے بعد لوگوں کو دعوت دینا اور دعوت دینے کے بعد یا مرون بالمعروف لوگوں کو بھلائی نیکی خیر کی باتیں بتانا اور چوتھے مرحلے پر ان میں سے منکرات کو نکالنا تربیت اور تسکی آقا کرنا جو فرد یہ کرے گا جو گھرانا یہ کرے گا جو معاشرہ اس چار نکاتی نظام کو تھام لے گا وہ معاشرہ فلاح پانے والا ہے آج ہم فلاح ہر قسم کے دو چار ہیں آج فلاح چاہتے ہیں معاشری تسطہ پر تو یہ چار نکاتی نسخے کو بنانا ہے اور ہر ایک کو اپنا حصہ اس میں ڈال لائے کہوں مل مفلحون تم فلاح پانے والے یہ نسخہ کے بعد اس کا لائے عمل بتانے کے بعد اللہ نے فرما ہے کہیں تم لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد بے اختلافات میں مبتلا ہوئے جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ سک سزا پائیں گے یعنی یہ تمہیں طریقہ یہ بتا دیا گیا ہے اس طریقے کے مطابق تم یہ چار نکاتی کام کرتے رہو اور دیکھو اس چاہر نکاتی دعوت کے کام میں کئی فرقے فرقے نہ بن جانا کئی دھڑے دھڑے نہ بن جانا ہم فلان والے ہم فلان والے ہمارا فرق مثل ہمارا فرق فرق نہیں ایک بن جانا اور یہ کام کرتے رہنا جنہوں نے یہ روش اختیار کی یعنی الگ ہو گئے یا یہ فور سٹیپ اپنی زندگی مرائج نہیں کیے اس روز سخت سزا پائیں گے جب کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا مو کالا ہوگا استقبیر اللہ رب قیامت کے دن طریقہ بتانے کے بعد دن دو گروہوں کا تذکرہ کیا جا رہے اس طریقے کو پکڑو گے تو سرخ روح ہو جاؤ گے اس طریقے کو چھوڑو گے تو دنیا میں ہی نہیں ناکام آخرت میں بھی کالے مو سیاہ چہروں سے دو چار خوگے مجھے کہلی وہ حدیث میں پڑھ رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ سن میں فرمایا میں ہاشر ہوں قیامت کے دن سب سے پہلے حوز کوثر پر میں وارد ہوں گا اس دن میں تمہیں دیکھوں گا تمہیں پہچان گا اور اپنی امت کی قصرت پر فخر کروں گا دیکھو اس روز میرا مو کالا نہ کروانا تو امت کے وہ افراد جو یہ عمل کرنے سے رکے رہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی رسی میں اپنے آپ کو اور معاشرے کو پرونے کہ کام سے دوچار اور عمل نہیں کریں گے ان کے اپنے بھی چہرے سیاہ ہوں گے اور وہ امت کے نام پر دھبا اور سیاہی کا ذریعہ بنیں گے کچھ لوگوں کا مو کے بعد یعنی تمہیں تو ایمان ملا اللہ نے تمہیں تو اللہ کی رسی تھما دی تھی قرآن پڑھتے تھے حدیث پڑھتے تھے اتنی بڑی نعمت ملنے کے بعد تم نے کافران نعمت کے سلحے عذاب کا مزہ چک لہذا جس کو اللہ قرآن اور حدیث کی رسی میں اور اس دن کی ظلت اور رسوائی سے برچ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دے گا اور ہمیشہ اسی حالت میں رہیں اللہ انہی خوش نصیبوں میں سے بنا دی کون سے چہرے اس دن روشن ہوں گے حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا آپ نے حجت الویدہ کے موقع پر دعا کی تھی الہی مسرور اور شاداب رکھنا اس شخص کو جس نے مجھ سے میری ایک بات سنی اور اس کو لوگوں تک پہنچا دیا یہ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا کی دی اور انہیں کے چہرے روشن ہوں گے محض اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی رسی کو تھام کر معاشرے میں وہ کام کیا جس کو شریعت میں کیا کہا جاتا ہے عمر بال معروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ معاشرے میں برائیوں کو نکالنا اور نیکیوں کی دعوت دینے کا کام جو کرے گا اس کے چہرے قیامت کے دن ترو تازہ ہوں گے اور جو عمر بال معروف اور نہیں ان المنکر میں اپنا کردار اور اپنا حصہ نہیں ڈالے گا اس کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا زمین اور آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اور سارے معاملات اللہ ہی کے خصور پیش ہوں گے کنتم خیر امت سبحان اللہ بہات اللہ سبحان اللہ کا ایک پسندیدہ سائنا میں تاج پوشی کی جاری ایک امت کی گروہ کی اللہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاج پوشی فرمار پیچھے تحویل قبلہ کے حکم میں معزول کر دیا گیا تھا کس کو معزول کر دیا گیا تھا اہل کتاب کو عسائیوں کو اور یہود کو ان کو امامت سے معزول کر مسلمان کو قضا لکا امامت نواز دی گئی تھی خلافت اور جانرشین نصیب دی گئی تھی امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اس امت جس کو جانرشین سوپی گئی اس امت کے سر پر تاج رکھا جا رہا ہے خیر امت کا تم بہترین امت ہو الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ کا یہ احسان اللہ کا یہ کرم کہ جس امت کا ہم فرد ہیں اس کے سر پر اللہ تاج رکھ رہا ہے تم تو بہترین امت ہو یہ وہی بہترین امت ہے جو شافی محشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاہت کی حق دار ہوگی یہ وہی امت ہے جو شافی محشر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اتہائی جنتی میری امت ہی میں سکھ ہوں گے تو اللہ نے آج اس امت کو لیبل کر دیا تم بہترین امت ہو کیا خیال ہے لطفات ہے مزا آتا ہے احساس تو ہوتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں بہترین امت میں سے ایک گروہ بنا دیا لیکن ساتھی اللہ سبحانہ تعالی یہ احساس پیدا کرنے کے بعد کہ تم بہترین امت ہو ساتھی امت کا بہترین فرد بنانے کی ذمہ داری لگا دیتا ہے خیرہ امت تمہیں بنایا پتہ کیوں تھا اخرجت لنا تمہیں بیسٹ گروپ آف پیپل بنایا اس لیے نہیں گیا تھا کہ تم اپنے لباسوں کو سجاتے سمالتے رہ جاؤ تم اپنے گھروں کو چمکاتے بھرتے فرنش کرتے اور ری ڈو کرتے اور ڈیمنسٹریٹ کرتے رہ جاؤ تم اپنے زیورات اور اپنے ہینڈ بیکز اور اپنے جولیز اور اپنے شوز کو لیٹس ڈیزائنر اور اپ ڈیٹ کرتے رہ جاؤ تم اپنے ہیئر سٹائلز کو ریفائن کرتے اور اپنے بالوں کو سیدھا کرتے نہ رہ جاؤ تمہیں اس لیے نہیں بنایا تھا اخرجت لیناس تمہیں تو بنایا ہی لوگوں کے لیے تھا تمہیں صرف اپنے دسترخانوں کو سجانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا اپنے ہسن کو سوانے کے لیے نہیں بنایا گیا تھا تمہیں تو بنایا گیا تھا اخرجت لیناس تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا تم تو پبلک پروپٹی ہو تمہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا تھا کیوں جس رب کو تم نے مانا ہے اس کی رسی کو تمہیں معاشر میں عام کرنا ہے تمہیں اس لئے بنایا گیا تھا تمہیں نبیوں کا نائب بنایا گیا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا تمہیں نبیوں کا جانشین بنا کر یہ اللہ کی رسی کو پرموٹ کرنے اس کو فسیلیٹیٹ کرنے اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تمہیں بتایا گیا تھا کہ تم اپنے اردگیٹ بھلائیوں کی ترغیب دو بھلائیوں کی دعوت اور حکم دو اور برائیوں سے رکھ خیرہ امتن کا تاج جو میرے آپ کے سر پہ رکھا گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے امر بال معروف اور نہیں ان المنکر نہیں ان المنکر یہ بنیادی دو کام ہیں جس کی وجہ سے ہمیں خیر امتن بنایا گیا اور یاد رکھئے جس مقصد کیلئے کسی چیز کو بنایا جاتا ہے اگر وہ اپنا مقصد پورا نہ کرے تو پھر کیا کیا جاتا ہے میں نے شاہد آپ کو اس دن بھی ایک مثال سے سمجھا تھا اللہ آپ کے گھر میں پڑی گھڑی کی مثال دی ایک بیڈ سائٹ پہ آپ کے گھڑی ہے الام کلوک ہے آپ نے اس لیے رکھی اپنے بیڈ سائٹ کے اوپر آپ کو وقت بھی دے اور آپ کا الام بھی بجائے اگر وہ وقت دینا یا الام بجانا چھوڑ دیتی ہے تو ہم پہلا کام کیا کرتے اس کو ذرا ہلاتے اس کو ٹھوکتے بجاتے اس کا سیل چینج کرتے پھر نہیں ہوتا تو پھر ہم ریپیرنگ کے لیے بھیجتے ریپیرنگ کے جھٹکے اور پیچ کسنے کو بھی اگر ریسپونڈ نہیں کرتی تو ہم اس فضول گھڑی کو کیا پھینک سنگھار نہیں بناوگی اس کو پھین دوگی جس مقصد کے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر امت بنایا گیا تھا اگر اگر وہ اس مقصد کو پورا نہیں کرے گی تو اس کے ساتھ وہی ہوگا جس کی وجہ سے آج وہ شکوہ بھی آتا ہے رحمت ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برک گرتی ہے تو بیچار مسلمان پر آج برک گرتی ہے تو اس کی وجہ نظر آتی آج مسلمان کہیں کٹ رہے ہیں کئی پس رہے ہیں کئی گلے کٹتے ہیں کئی آگ کی ہولیاں کئی خون کی ہولیاں کہیں دھماکے کہیں زلزلے کہیں سیلاب کہیں طوفان مسلمان ان تمام چیزوں سے دو چار اور اغیار کے رہ کاشانوں پر رحمت ہے وجہ کیا ہے ہم نے اپنا مقصد تخلیق بھولا دیا اور آج اگر معاشرے میں ہمارے سارے مسائل ہیں تو آج عمر بال معروف اور نہیں ان المنکر معاشر میں برائیاں ہیں ہم دیکھتے ہیں ان کو شاید کڑوا کسیلہ سمجھ لیتے ہیں لیکن پی جاتے بھلائیوں کی کمی ہے دیکھتے ہیں لیکن حضم کر جاتے یہی تو وجہ ہے آج کے مسائل کی جس معاشرے میں عمل بن معروف عمر بن معروف اور نہیں ان المنکر اٹھ جائے گا اس مسلم معاشرے کے اندر انتشار فساد بگاڑ اور ہر قسم کے طوفان اور زلزلے ضرور امٹ کے آئیں گے آپ نے اس حوالے سے فرمایا تم پہ لازم ہے تم پہ لازم ہے کہ جب کسی ظلم کو دیکھو اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے گناہ اور زیادتی تم پہ لازم ہے کہ جب تم کسی ظلم کو دیکھو اگر طاقت رکھو تو اسے اپنے ہاتھ سے رکھو ہاتھ سے نہیں رکھ سکتے تو زبان سے رکھو اور اگر زبان سے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم دل میں ضرور ضرور محسوس کرو اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے گویا ہاتھ سے رکنا ہے زبان سے رکنا ہے اور اگر زبان سے نہیں رکھ سکتے تو دل میں اس کی کراہ رکھ ہیں ورنہ پھر ایمان نہیں ہے پھر سلپ کر کے کفر کے درجے میں داخل ہونے رویہ ہے آج ہم اپنا اور اپنے معاشر کا محاسبہ کرتے چلے جائیں احادیث کی روشنی میں اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ نے پرمایا جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ تھام نہیں لوگے یعنی تم اردگرد گناہ دیکھو گے حرام کاریاں دیکھو گے ظلم زیادتیاں دیکھو گے حدود اللہ ستجاوز دیکھو گے بے خیائیاں فہاشیاں اوریانیاں پیک پہ دیکھو گے جب تم ظالم کو دیکھو گے اور اس کا ہاتھ تھام نہیں ہی لوگے پھر اللہ تمہیں عام عذاب دے گا یہ کن تم خیرہ امت ان کو حدیث معن کر رہی ہے ویسے تم بہترین امت ہو لیکن اگر امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر جس کے لیے تمہیں اٹھایا گیا ہے اگر وہ کام تم ترک کر دو گے تو پھر اللہ تمہیں عام عذاب دے گا اور عام عذاب کو یہ گھرانہ نہیں پکڑا جائے گا ایک بستی نہیں پکڑی جائے گی پھر اس عذاب میں گھن کے ساتھ گئے ہوں سب ہی پسیں گے پھر سب ہی عذاب سے دو چار ہوں اور دیکھ رہا ہے آج آج دیکھ رہا ہے عام عذاب نظر آتا ہے جہاں پہ بم دھماکہ ہوتا ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی کوئی سلاب میں غرق ہوتے ہیں کوئی زلزلوں میں خراب ہوتے ہیں کوئی وجہ نہیں ہوتی ایک جنرلائزد عذاب ہے اور آپ نے یہ ریالائزد کیا ہوگا کہ آج اس طرح برائیاں ایسے بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور برائی کو برائی کہنے والا کوئی نہیں نیکی کی کمی میں نیکی کی تاقید کرنے والا کوئی نہیں رہ گیا آج سے پچیس سال پہلے کی چیزیں اتنی امڑ کے نہیں آ رہی تھی اور یاد رکھیں کہ آج سے پچیس سال پہلے تکلیفیں بھی ایسے امڑ امڑ کے نہیں آ رہی تھی یہ عام عذاب ہے نہ بجلی ہے نہ گیس ہے نہ پانی ہے نہ رزق ہے نہ گندم ہے قرض کے امبارہ جو ہماری قوم پر چڑھتے چلے جا رہی ہیں یہ عام عذاب ہی تو ہے اور کیا ہے ہمارے اپنے اپنوں کو لڑتے ہیں حاکم محکوم کو محکوم حاکم کو فوج ریایہ کو اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ یہ عام عذاب ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا کام چھوڑ دیا معاشرتی سطح پر چھوڑ دیا ہم نے ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھامیں گے جب لوگ ظالم اور ظالم سے مراد لگتار گناہگار ہے ظلم زیادتی حدود اللہ سے تجاوز جب لوگ ظالم کو دیکھیں گے اور اس کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تو اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو ان میں سے بددین ہوں گے اور شرابوں میں دھت رہنے والے انپڑ جاہل لا دین تو اللہ ان پر ایسے حکمران مسلط کر دے گا جو ان میں سے بدترین ہوں گے وہ ان کو سزائیں دیں گے اور وہ لوگ ان کا کچھ نہیں کر سکیں گے وہ ان کو عذیتیں دیں گے اور وہ ان کو روک نہیں سکیں گے وہ دعائیں کریں گے اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی کیا یہ حالات نظر آتے بدترین حکمران مسلط کیے جائیں گے وہ حکمران ان کو تکلیفیں دیں گے عذیتیں دیں گے ان کو ٹورچر کریں گے لیکن وہ محکوم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہ حاکم تو اللہ کی طرف سے مسلط تھے قوم تڑستی رہی تڑپتی رہی بلگتی رہی سسکتی رہی ان حاکموں کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے وہ ان کی سرحدوں کے سودے کریں گے وہ ان کے مال سمیٹ کے کھا جائیں گے وہ ان کی تجارتی پالیسیز کا ستیا ناس کر دیں گے سب کچھ بگاڑ دیں گے قوم سے سکتی تڑپتی رہی گی ان برے حاکموں کا کچھ نہیں کر سکے گی اور پھر وہ قوم دعائیں کرے گی اور ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی کیا ایسے حالات نظر آتے ہیں کہ نہیں آہ مذاب بھی ہے بدترین مسلط حکمران بھی ہیں بچہ کیا ہے آج معاشرے میں سے امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا فریضہ نکل گیا ہے یاد رکھے گا یہ کیا ہے یہ ایک بستی ایک معاشرے ایک ریاست کی صفائی کا نظام ہے کلینگ آپ سسٹم ہے اور یاد رکھے گا ہمارا دین تو اتہور شطر الایمان طہارت نصف ایمان ہے صفائی جب تک نہ ہو تب تک بندو اس نظام چلا نہیں کرتا چلتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے کائنات نے صفائی کا نظام نصب کیا بارش آتی ہے گرد و غبار مٹ جاتا ہے خواہیں چلتی ہیں گندگیاں اڑ جاتی ہیں قصافتیں اڑ جاتی ہیں کوئی جانور کوئی کیڑا مر جاتا ہے حشرات علم ارض آتے ہیں اس اس مرے ہوئے جسم کو اٹھا کے لے جاتے ہیں کوئی جانور مر جاتا ہے گدیں چیلیں آکس کے ونجرز اس کو کھا جاتے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے نا دیکھیں اگر حشرات علم ارض نہ ہو یا سکیونجرز نہ ہو تو سارے جسم سارے جانوروں کے جو جسم اور ڈیڈ بوڈیز مرتی ہیں اس کے لئے زمین کتنی گندی ہو جائے اللہ نے ایک آٹومیٹکلی کائنات کے اندر زمین آسمان کے اندر صفائی کا نظام اندر ڈال دیا نا خود پر خود وہ سسٹم ورک آؤٹ کرتا رہتا ہے بارش ہوائیں تفان ندی نالوں کا بہنا ہشرات علرز کیونجرز یہ سب کچھ صفائی کا نظام ہے ہمارے جسم کے اندر اللہ نے صفائی کا کتہ خوبصورت نظام رکھا دیکھیں ہمارے ناک میں ہمارے حلق میں کوئی چیز جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے جانے دیتے ہیں ناک میں جائے گی چھینک آ جائے گی الحمدللہ حلق میں گئی خاسی آ جائے گی آنک میں گئی آنک کے آنسو وارٹ ورکز کام کریں گے اور وہ مٹھی کا ذرا باہر نکل جائے گا کٹ لگا فور ان انفیکشن سے انٹی باڈیز آئیں گی بلڈ کو کلوٹ کریں گی میرے سارے سسٹم کے اندر صفائی کا نظام ہے کڈنی کام کر رہی ہے لیور کام کر رہے ہیں ساری نجاستوں کو اور گندگیوں کو نکال رہے ہیں تو صفائی کے بغیر تو نہ یہ کائنات چلتی ہے نہ میرا جسم چلتا ہے میرا گھر بھی نہیں چلتا بتائیں گھر چلتا ہے صفائی کے بغیر ہم تو خاتون اے خانہ میں تو بہت ہی انداز ہیں صفائی کے بغیر گھر نہیں چلتا صفائی 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 آج کل کی تخواتین میں کہتی ہوں آتا دن آدی رات صفائی کے پیچھے ایک دفعہ صفائی پھر دوسری دفعہ صفائی کبھی شانڈلیاز کی صفائی کبھی پیلمٹوں کی صفائی اللہ اکبر پہلے بنا لیے پھر سجھا لیے پھر صفائی سے روکتی بھی نظر آ رہی ہے گھروں کو ساف کرنے کے چکر میں خواتین اتنی ملوث اور اتنی انوالڈ ہیں نا کہ اس کی وجہ سے یہ معاشرے کی صفائی کا کام جو ہے وہ پس پشت پھینک دیا ہم نے یہ معاشرے کی صفائی کا کام ہے اور یہ بات آج یہاں بیٹھ کر پلے سے باندھ لیجئے کہ یہ عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر یہ سارے امت کے افراد کی ذمہ داری یہ قنتم خیرہ امتن میں جو جو ہونے کا شامل ہونے کے بعد خوش ہو رہا ہے نا فاری ہاں ہی نہیں خوش ہے نا کہ ہمیں اللہ نے بہترین امت کا فرد بنا دیا تو ہر وہ شخص جو امت کا اور بہترین امت کا فرد ہونے پر خوش ہو رہا ہے اطرار رہے پھول رہے سما رہے اس ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ ہے ہر ایک کو کرنا ہے آج ہم نے قرآن پڑھنے والوں نے اور بہت سے دینداروں اور نمازیوں پر حزگاروں نے یہ تصور اپنے گرد بنا لیا کہ یہ کام علماء دین کے کرنے کا کام ہے یہ کچھ مبلغ ہوں گے کچھ دائی ہوں گے صرف وہ یہ کام معاشرے میں کریں گے اور وہ ہی معاشرے کی پاکی اور طہارت کا اتمام کریں گے ایسا معاملہ نہیں ہے یہ ہر فرد امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرد نے اپنے ارد گرد جہاں شرک جہاں بدتیں جہاں سنتوں کی خلاف ورزی جہاں بے خیائی اپنے اپنے دائرے میں اپنے گھر میں اپنے لانج میں اپنے ارد گرد اپنے اپنے ماتحتوں اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرنا ہے ہر ایک کو اپنے اپنے سرکل میں یہ کام کرنا ہے یہ صرف علماء دین کا کام نہیں ہے یہ قرآن کے یا حافظین حدیث کا کام نہیں ہے یہ سب نے کرنا ہے آپ نے میں نے ہم سب نے یہ خدمت سر انجام دینی اپنے گھروں میں اپنے معاشرے میں اپنے گلیوں میں اپنے کوچوں میں اللہ کی رسی تھمائیں گے تو یہ مسئلے کا حل ہوگا آج ہمارا تصور ہے کہ ہم اپنے اپنے گھروں میں بیٹھیں گے اپنے اپنے گھر کو ساف کر لیں گے معاشرے کی صفحہ ہمارا کام ہی نہیں ہے ایک تو یہ جو بے حسی کا تصور اور ایک یہ جو سیلفشنس کا وہ سامپ ہمیں ڈس گیا نا اس کی وجہ سے ہم یاد کام نہیں کرتے یاد رکھیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا اور یہ ممکن نہیں ہے اور یہ ہو بھی نیرا اور آج ہم سب اس چیز کی وجہ سے سفر کر رہے ہیں اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم اپنے گھر میں رہیں گے وہاں پہ اپنا ذکر کریں گے اپنی تلاوت اپنا قرآن کریں گے اور بس اپنے گھر کا نظام بدلیں گے معاشرہ جو مرضی کرے میں اپنا گھر صاف کروں مجھے بتائیں میں اپنا گھر صاف کر کے اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر کے اندر بیٹھ کے معاشرے سے بچ سکتی ہوں بچ رہے ہیں ہماری اولادیں بچ رہے ہیں آج ہمارے معاشرے کے مرد بچ رہی ہیں آج ہماری عورتیں نہیں بچ رہے میں بس اوقات یہ مثال دے کے بات سمجھایا کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک لوکیلٹی ہے ایک بستی ہے اس میں دس گھریں گلی کے اندر وہ دسوں کے دسوں گھر اپنے گھر کو صاف کر کے کورا کرکٹ گلی کے اندر دھیر لگا دیں اور سارے لوگ باہر کے کورے کرکٹ کی فکر کرنی چھوڑ دیں اپنا اپنا گھر سب نے صاف کر لیا سب نے سجا لیا کورے کرکٹ کا دھیر گلی میں کٹھا ہو گیا اس کورے کرکٹ کے دھیر کے اوپر جو میری گلی کے سرے کے اوپر جمع ہے جس میں حصہ بہت سو نے ڈال دیا اپنا گھر صاف ہے مجھے بتائیں اس کورے کرکٹ کے دھیر کے اوپر تھوڑی دیر کے بعد کیا ہو جائے گا مکھیاں مچھر بہت سی بیماریاں کیا اس گھر میں نہیں جائیں گی جو گھر بہت صاف ہے بتائیں کچھ سالوں سے ڈینگی آیا ہے کیا صرف ان گھروں میں جاتا ہے وہ تو پھر عام عذاب آتا ہے وہ عذاب جب اللہ کی طرف سے یہ معاشرے میں گندگی کا عذاب ہے تو پھر وہ عام عذاب ہوا کرتا ہے ہم کبھی یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم خود بڑے نیک ہیں بڑے دیندار ہیں ہم خود اپنے گھر کے اندر وہ دین کا رنگ لا کے اپنے گھروں کے اوپر کفل تالے لگا کے اپنے گھروں کو معاشرے سے محصور کر کے بچا کے محفوظ کر لیں گے ایسا نہیں ہوگا ہماری اولادوں کو باہر نکلنا ہے ہمارے مردوں کو باہر نکلنا ہے وہاں پہ سائن بورڈز بھی ہوں گے وہاں پہ سکول بھی ہوں گے وہاں پہ کالج بھی ہوں گے وہاں پہ بہت کچھ ہوگا تو جب تک ہر معاشرے کا اسلامی معاشرے کا ہر فرد امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر نہیں کرے گا اپنے اپنے گھروں میں رہ کر اپنے محول کی اصلاح سے یہ گندگی کے توفان کے اثرات سے ہم پاک گھروں میں بھی بچنے میں کامیاب نہیں ہوگے اور آج یہ اثرات ہم سب بھگت رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر اور اس کام کی خلاف ورزی اور کمی اور کتاہی کرنے والوں کا انجام بھی بتا دیا اور میرا خیال ہے ہم نے اصحاب سبت کا قصہ بھی پڑھا تھا حدود اللہ سے تجاوز ہونے لگا تھا اور وہ سبت والے دن مچھلیاں پکڑنے کا انڈائریکٹ احتمام ہوا تھا تو آپ کو یاد ہے اس میں تین گروہ بن گئے تھے ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے ایک وہ جو خاموش تھے کچھ نہیں کہتے تھے نہ پکڑتے تھے نہ روکتے تھے ہمار بالمعروف نہیں ان المنکر نہیں کرتے تھے اور تیسرا گروہ وہ جو روکتا تھا کہ اللہ کے بندوں اللہ نے منع کیا سبر کرو توقل کرو اس دن حرام رزق نہ کاؤ اور وہ دوسرا گروہ تریسے کو کہتا تھا تم ان پکڑنے والوں کو کیوں کہتے ہو تو تیسرا گروہ کیا کہتا تھا ہم صرف اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہماری خجت ہو جائے ان کو ان کو ان کو ظلیل و خار بندر بنایا گیا تھا تو کون سے دو بنے تھے کیا صرف پکڑنے والا نہیں پکڑنے والا بھی اور نہ روکنے والا بھی صرف بندر اور خنزیر بننے سے بچے کون تھے جو امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کرتے تھے حدیث کا وہ واقعہ بھی آتا ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک جہاز کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کو ایک جہاز پر سوار ہو کے بحری سفر پر سمندری سفر پر روانہ ہونا تھا اس جہاز کے ڈیکس تھے فلورز تھے قرآن اندازی کے ذریعے یہ فیصلہ ہوا کہ اوپر والے ڈیک پر کور اور نیچے والے تختوں پر کون ہوگا اوپر والے تختے پر رہنا وہاں پر ہوا ہوتی ہے روشنی ہوتی ہے فریش ہوتا ہے جو نیچے والا انڈر وارٹر ڈیک ہوتا ہے وہاں پر نہ ڈریکٹ روشنی آتی ہے نہ ڈریکٹ ہوا ہوتی ہے وہاں پہ بہت مشکل ہوتا رہنا تو قرآن اندازی سے یہ فیصلہ ہوا کہ اوپر والے تختے پر کون ہوگا اور نیچے والے تختے پر کون ہوگا یوں وہ جہاز آباد ہوا اور وہ جہاز روانہ ہوا اب اس بحری سفر کے دوران جو نیچے والے لوگ تھے ان کو اپنا پانی لینے کے لیے اوپر جاننا پڑتا تھا جب وہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے تھے تو اس کی وجہ سے اوپر والے ان کے آنے جانے سے تنگ ہوتے تھے یہ کیا ہر وقت یہ چلے ہی رہتے ہیں پانی لینے کے لیے جو تم اپنے کمروں میں ہمارے کمروں میں کیوں آتے ہو جس کی وجہ سے اوپر والے تنگ ہوتے تھے اس کا حل نیچے والوں نے کیا سوچا اس کا حل نیچے والوں نے یہ سوچا آج اوپر والا ماشا نیچے والے ماشے سے تنگ ہوتا ہے تو نیچے والا ماشا جو بھوکا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے تنگ دست ہوتا ہے وہ حل کیا سوچتا ہے کسی کا موبائل چھینتا ہے کسی کا بچہ اٹھاتا ہے کسی کے گھر میں ڈکیتی کرتا ہے کہیں کبھا گری کا اڈا کھولتا ہے ایسے ہے نیچے والوں نے پھر یہ سوچا کہ ان سمندر میں اس جہاز میں سمندر کے اندر نیچے سے سوراہ کر لیں یعنی اوپر سے پانی نہیں ملتا نیچے ہی سوراہ کر کے پانی لے لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر اوپر والے اور نیچے والے دونوں مل کے ان سوراہ کرنے والوں کا ہاتھ نہیں تھامیں گے تو وہ سارے کے سارے اس سمندر میں غرق ہو جائیں گے اور آج ہم غرق ہیں ہم ان سوراہ کرنے والوں کا ہاتھ نہیں تھام رہے ہیں بہیہائیاں بہاشیاں ہیں اوریانیاں ہیں اسراف ہیں تبزیر ہیں مال لندھایا جا رہے اور ایسے لندھایا اور اڑایا جا رہے کہ مال لندھانے اور اڑانے والوں کو کوئی روکتا نہیں ہے ارے کس معاشرے میں اسراف کرتے ہو کس معاشرے میں تبذیر کرتے ہو کس معاشرے میں کوڑے دانوں میں کھانا پھینکتے ہو جہاں مفلسی اور بھوک کتنی زیادہ یہ کہنے والا کوئی نہیں آج معاشرے میں اسی لئے تو پھر بھوک اور افلاس کے شولے جلا رہے ہیں آج ماری بستی کو اگر ہم ان سراخ کرنے والوں کا ہاتھ سب کو روکنا ہے اور یہ یاد رکھئے گا جو برائیوں کو اور عیب کو اور گناہ کو اور اللہ کے نافرمانیوں کو دیکھتا ہے اور بس اپنی عبادتوں میں مصروف رہتا ہے عبرتناک واقعہ ہے وہ اس عبادت گزار کا ایک بستی تھی بڑی بےہیائی اور پہاشی اور اللہ کے حدود سے تجابز میں ملفز بستی تھی لیکن اس کے اندر ایک عبادت گزار شخص تھا انتہائی عبادت گزار تھا ساری ساری رات عبادت کرتا تھا طویل قیام کرنے والا عبادت گزار تھا لیکن ارد گرد بشتی اخلاقی تنزل اور انہیتات کا شکار دی اللہ سبحانہ تعالی نے اس بستی کے اوپر عذاب کے فرشتوں کو بھیجا کے بستی کو ملیا میٹ کر دیا جائے عذاب کے فرشتے تو بستی پر پہنچے اس بستی کے اندر انہوں نے اس عبادت گزار شخص کو دیکھا وہ فرشتے اللہ کے حضور حاضر ہوئے کہ یا اللہ یا اللہ تو نے تو اس بستی کو برباد کرنے کا حکم دیا لیکن اس میں تیرا ایک بڑا عبادت گزار متقی شخص بھی بیٹھا ہے بستی کو برباد کریں گے تو اس عبادت گزار کا کیا ہوگا اس کے لئے کیا حکم ہے اللہ ہمیں فہم اور تقویٰ عطا فرما دے اللہ اس واقعے ہی کو یاد رکھنے کی اور اپنی اصلاح کا ذریعہ بنانے کی توفیق عطا فرما میرے رحمان رب نے اس طہار اور جبار رب نے اس فرشتوں کو اس وقت یہ کہا تھا اس بستی پر عذاب کا آغاز اس ہی کے گھر سے کرنا اس بستی پر عذاب کا آغاز اس ہی عبادت گزار کے گھر سے کرنا میری عبادت میں لگا رہتا تھا لیکن عردگرد میری معصیت اور میری نافرمانی کو دیکھ کر اس کو کچھ حیاء اور غیرت نہیں آتی تھی اللہ کے بندے عردگرد اللہ کی نافرمانی میں ڈوبے ویتے اور وہ سارا سارا وقت عبادت پر لگا رہے تھا اس کو فکر ہی نہیں تھی عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے اس فریضے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کی حکامات حدیث کی تعلیمات جس رنگ میں ہمیں رنگ نہ چاہتی ہیں اللہ اس رنگ میں رنگنے کی اپنے آپ کو توفیق عطا فرما اللہ معاشرے میں معروف کی کمی دیکھیں تو حکمت سے اس کی دعوت دینے والے بن جائیں اللہ معاشرے میں منکرات کو دیکھیں تو اللہ محبت خلوص اخلاص کی شیرینی سے اس کو روکنے والے بن جائیں اللہ حکمت سے قرآن حدیث کی تعلیم اور تبلیغ میں حصہ ڈالنے والا بنا دے اللہ اس میں خلوص اور شیرینی عطا فرما دے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کی دعوت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنے تن مندھن نوقات اور صلاحیتیں پیش کرنے وقف کرنے نظر کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ جو ہم نے پیش کیا ہے اللہ اس میں بھرکتیں بھی عطا فرما دے اللہ اس میں بڑھوتیاں عطا فرما دے اللہ ہمیں صحتیں عطا فرما ایمان عطا فرما طاقت عطا فرما قوت عطا فرما فہم و فراست عطا فرما زبانوں کی روانی عطا فرما نگاہوں اور دلوں کی وسطیں عطا فرما یا آرخم الراخمین ہماری کوششوں کو طاقتیں عطا فرما اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہماری یہ چھوٹی چھوٹی ناکش کوششوں کو قبول بھی فرما لے اللہ یہ کوششیں جو مختلف مرحلوں پر مختلف سطحوں پر ہو رہی ہیں اللہ ان کو متحد بھی کر دے اور اللہ ہمیں ایک سیل روان بنا دے کفر کی کوششوں اور طاقتوں کے خلاف یہ اہل کتاب ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہتر تھا اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے بیستر افتاد نافرمان ہیں یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اللہ سبحانہ تعالی نے نسخہ بتایا ہے کہ پیچھے بتایا تھا کہ اہل کتاب تمہارے کتنے بڑے دشمن ہیں اور اہل کتاب تمہیں کتنا نقصان اور گزند پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی سرگرمیاں کیسی ہیں کہ یہ کیسے اسلام کو ایکسپلوائٹ کرتے ہیں اسلام کو ڈی فیم کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی استاخیاں کرتے ہیں تو اس بیک گرونڈ میں اللہ نے بتایا تھا کہ تمہارے مسائل کا حل یہ ہے اس مسائل کے حل کے لئے جماعت بناو اور یہ چار نکاتی کام کرو اب اللہ سبحانہ تعالی پھر اہل کتاب کی جو کوششیں اور سرگرمیاں ہیں اس کے خلاف ہمیں تسلی بھی دے رہے ہیں تم اپنا یہ چار نکاتی کام کرتے رہو یہ جو اہل کتاب ہے نا کہ تمہارا کچھ نہیں بیکار سکتے زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹ دکھائیں گے پھر ایسے بھے بس ہوں گے افغانستان میں امریکہ کے حملے کی رودات سن رہے ہیں کیا خیال ایسا ہے نہیں کچھ نہیں بگاڑ سکے افغانیوں کا بگاڑ کچھ نہیں سکے اور پھر ہلکا سا ستا سکیں اور پھر آج لڑائی میں ایسی پیٹ پھیر رہے ہیں کہ وہ واقعی ان کا حال یہ ہے کہ میں تو چھوڑتا ہوں یہ کمبل نہیں چھوڑتا وہ افغانیوں نے اب واپس جانے نہیں دے رہے معاملہ بالکل ایسے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا ہے تم یہ امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا کام کرتے رہو کرتے رہو گے تو وہ اہل کتاب چاہے کتنی بڑی بڑی طاقتوں میں ہوں گے وہ تمہارا بگاڑ کچھ نہیں سکیں گے ہلکا سا تمہیں کچھ ستا لیں گے اور ویسے جب تم سے جھنگ کریں گے نا تو وہ پیٹ دکھا کے بھاگ جائیں گے اور ایسے بے بس ہوں گے کہ کئی سے ان کو مدد نہیں ملے گی یہ جہاں بھی پائے گئے ان پر ذلت ہی کی مار پڑی کہ یہ اللہ کے ذمہ کے انسانوں کے ذمہ پناہ مل گئی تو یہ اور بات ہے یہ اللہ کے غزب میں گھر چکی ہیں ان پر محتاجی اور مغلوبی مسلط کر دی گئی ہے اور یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انہوں نے پیغمبروں کو نہ قتل کیا یہ ان کی نافرمانی اور زیادتیوں کا انجاب یہ بیچے ہم سورہ بکرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اہل کتاب کے اوپر ذلت رسوائی محتاجی اور مغلوبی کیوں مسلط ہوئی تھی چار چیزیں مسلط ہوئی تھی ذلت رسوائی محتاجی اور مغلوبی اور اس کی وجہ کیا تھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے اللہ کی حدود سے تجابوس کرتے تھے اور اللہ کی نافرمانی کرتے تھے جو قوم یہ چار کام کرے گی اس کا انجام وہ ہوگا یہی بات رودات سناتی ہے اللہ ان چار کاموں سے بچنے اور اس گھنونے انجام سے پرہیز کرنے اور اپنے آپ کو بچانے والی کچھ نصیب قوم بنا دے مگر سارے اہلِ کتاب بھی اقصہ نہیں ہیں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہِ راست پر قائم ہیں امتن کو عیمتن اللہ کا ایک وہی طریقہ اور وہی سنت آج پھر دہرائی جاری ہے جہاں اہلِ کتاب یہود عیسائیوں اور نصارہ کی لقاتار تنقید ان کی تردید ان کی ان کی کرٹیسزم ہو رہی ہے نا مغدوب ہیں دوالین ہیں یہ غلط کرتے ہیں محبوبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس تاقی کرتے ہیں ان کی کتنی نیگیشن آ رہی ہے ان کی کتنی تنقید آ رہی ہے لیکن میرا رب قدردان ہے نا اس بڑے گروہ میں ایک چھوٹا سا خیر اور سوالِ انصر ہے تو اللہ اس کی نشان دہی کر رہا ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہے اللہ کیا ہے شاکرون علیم قدردانی اللہ کی صفت ہے اتنے بڑے گندگی کے دھیر میں ایک اچھے انصر کی نشان دہی کرنا اللہ ہمیں بھی زندگی میں قدردانی کرنے والا بنا اللہ دل کی تنگیوں سے بچا کہیں بہت زیادہ گندی آتوں بہت برے اناصر اور بہت سے معاملات میں اللہ چھوٹی سی بھی خیر چھوٹی سی بھی اسلاح کی قدردانی کرنے والا بنا دے اللہ ہمیں اپنی اولادوں کی تربیت میں بھی یہ سلی کے سکھا دے اچھا جی یہ جو امت ان قائمت ان ہیں اللہ کے نزدیک حق پر جمیوی جماعت اور اللہ کے نزدیک حق پر کھڑے ہوئے لوگ ان کی صفات کیا ہیں ان کے دن رات کیسے ہیں اللہ اسمانہ تعالیٰ اچھ پھر رنگ دکھا رہے اپنا رنگ میچ کریں کیا میرا رنگ امت ان قائمت ان سے میچ کر رہے امت ان قائمت ان کے لوگ کیا کرتے ہیں راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ کونسے ہیں یہ مغرب عشاء فجر اور تحجد گزار لوگ ہیں راتوں کو لوگ سوئے ہوئے ہیں اور یہ اٹھ اٹھ کے اللہ کی کلام کی آیات پڑھتے ہیں اور پھر خوف زدہ ہو کے شکر کے لیے استغفار کے لیے اللہ کے قرب کے لیے اللہ کی رحمتوں کے لیے سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اچھا راتیں تو ان کی قیام اللہ علیہ اور سجدوں میں گزرین کے دن کیسے گزرتے ہیں اور یہ ساری رات اتنی عبادت کر لی اور اتنی استغفار کر لی چلو دن تو کھل کے جیئے نہیں یہ دن کیسے گزارتے ہیں دیکھیں اللہ کا پسندیدہ کرو اللہ کا قائم گرو جو سرات مستقیم پر قائم ہے ان کی راتیں تو ویسے گزرتی ہیں ان کی دن کیسے گزرتے ہیں یعمرونا بالمعروف وینحونا عن المنکر ویسارعونا فی الخیران ینحونا عن المنکر بھی کرنا ہے اور یعمرونا بالمعروف بھی کرنا ہے کس کام کے لیے امتن قائمتن میں شامل ہونے کے لیے ہم سب اپنا محاسبہ کر لیں اپنے راتوں اور اپنے دنوں کی سرگرمیاں کا محاسبہ کر لیں کیا ہماری راتیں ایسے گزرتی ہیں اور کیا ہمارے دن میں امر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کے روئے شامل ہیں اگر نہیں تو اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی سطح پر محبت اور حکمت کے ساتھ اللہ اپنانے کی توفیق اطاف فرمائے کیونکہ یہ کونسے لوگ ہیں اولائقہ من السالحین یہی لوگ نیکوکاروں میں سے ہیں اللہ پر یہ اس گار کچھ جانتا ہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا روئے اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں نہ ان کو ان کا بچھ مال کام دے گا نہ اولاد وہ تو آگ میں جانے والی ہیں اللہما اجرنا منا نار آگ میں جانے والے لوگ ہیں اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے جو کچھ وہ اپنی دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کسی ہے جس میں پالا ہو وہ ان لوگوں کی کھیتی پر چلے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا در حقیقت یہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مسلمانوں کو مومنوں کو ایک اور پوائنٹ لگاتار ہمیں طریقہ سکھایا جاتا ہے اہل کتاب کے حوالے سے وان کیا گیا کہ دیکھو یہ 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 سرگرمیاں تمہارے خلاف کریں گے پھر بتایا گیا ان کی سرگرمیوں سے بچنے کیلئے اللہ کی رسی کو تھامنا اللہ کی رسی کو تھامنے کیلئے جماعت بن کے عمر بالمعروف نہیں ہے نلم ان کر کرنا اب پھر اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ مزید اب ان کے ساتھ انٹریکشن کیسے کرنا اور دل میں پریشان کیوں نہ ہونا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی جماعت کے لوگوں کے سوا کیا نہ کرنا تم اپنی جماعت کے علاوہ دوسروں کو اپنا رازدار نہ بنانا کونسی ریلیشنشپ سے منع کیا جا رہے ہیں اہل کتاب سے موالات کا طریقہ تعلق منع کیا جا رہا ہے موالات پوری نہیں یا موالات میں سے صرف ایک انصر کا منع کیا جا رہے ہیں مسلمانوں کیلئے کیا ہے رشتہ تعلق اور ناتے مسلمان اہل کتاب کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ ہندو سکھوں بدھوں سب کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں سکتے نہیں بلکہ کریں گے معاملات بھی کریں گے مدارات بھی کریں گے مواسات بھی کریں گے لیکن موالات وہ مومنین کے علاوہ اور کسی سے نہیں کریں نہ دلی محبت کریں گے نہ راز و نیاز اور بتانت کا معاملہ کریں گے نہ ان سے مشاورت کریں گے نہ ان کو کوپی کریں گے فالو کریں گے اور نہ ہی اپنی انٹرٹینمنٹ کے طریقے اپنے رسومات اور طریقے ان کے رنگ میں رنگیں گے تو یہاں موالات کا ایک انصر کہ ان کے ساتھ بتانت نہ کرنا یہ بتایا گیا اور یہ یاد رکھے گا یہ حکم ایک فرد کو نہیں ہے ایک معاشر کو اور پوری کی پوری امت کو ہے ہر مسلمان مملکت کو کہا گیا کہ اہل کتاب عیسائیوں اور یہود کے ساتھ اپنے راز نہ شیئر کرنا اے اسلامی مملکت کے افراد اے اسلامی مملکت کے حکمرانوں تم ان کو اپنے ملٹری سیکرٹس نہ بتانا ان کو اپنے نیوکلیس سٹرائٹیجیز نہ بتانا ان کو اپنے معیشت کے اندر کے حال نہ بتانا وہ عیسائی ہیں وہ یہودی ہیں وہ تمہارے دشمن ہیں ان کو اپنا کوئی قومی راز ان کو نہ بتانا اور پھر اللہ نے آگے وجہ بھی بتا دی کیوں نہ بتانا وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چھوکتے تم ان کو اپنے راز بتاؤ گے نا تو اصلا تو ان اقسان دینا چاہتے ہیں تمہارا کوئی خرابی کوئی فساد کوئی بگاڑ کا ان کو موقع ہاتھ میں لگ جائے وہ اس کو نہیں چھوڑے گی تمہیں جس چیز سے ان اقسان پہنچتا ہے وہی ان کو پسند ہے تمہیں جس چیز سے ان اقسان پہنچے وہ انہیں محبوب ہے آج کل کے سینیریو میں دیکھتے جائیں آج ہمارا امریکہ جیو کرسچن لابی اور اسلامیک ورلڈ بلکل اس پکچر میں فٹن ہوتی ہے وہ تمہارے فائدے تمہیں ان اقسان اٹھانے سے نہیں چھوکتے تمہیں ان اقسان ہوتا ہے تو ان کو خوش ہوتا ہے ان کے دل کا بغض ان کے موز سے نکل پڑتا ہے کبھی سنا ہے وہ وہاں بیٹھ کے اپنے اوول آفیس میں اور اپنے وائٹ ہاؤس کے اندر جو بیانات مسلمانوں کے خلاف دیتے ہیں کیا خیال ہے ان کے مو کے بیانات سے ان کے بغض نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے اللہ نے فرمایا ان کے دل کا بغض ان کے مو سے نکلا پڑتا ہے اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے نا تمہیں تو مطلب صرف ان کی زبانوں کی باتیں نظر آتی ہیں ان کے بغض اور کینیں نظر آتے ہیں لیکن یہ تو ان کے مو سے نکلا لیکن اس مو کے پیچھے جو ان کے سینوں میں ہے نا وہ اس سے زیادہ شدید ہے ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں اگر تم مقل رکھتے ہو تو ان سے تعلق رکھنے میں ہی تیارت پر دوئی کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ان کی فورن پالیسیز پوری کی پوری سمجھا دی کہ اہل کتاب کی دوسری حکمرانوں حکومتوں کے ساتھ اپنے راز اور بھید نہ شیئر کرتے پھر نہ وہ تو تمہیں نقصان پہنچا کے خوش ہوتے تمہیں نقصان ہوتا ہے تو انہیں اچھا لگتا ہے تمہیں فائدہ ہوتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے اور اتنا ان کے موہوں سے کینہ اور بغض نکلتا ہے اور تمہیں تو موہ کی باتیں پتا چلتی ان کے دلوں کے کینے اس سے زیادہ شدید اللہ نے وان کر دی تم ان سے محبت رکھتے ہو جا جا کے تمہارے حکمران تمہارے پریزیڈنٹس ہمارے پرائیم منسٹرز ان کے آستانوں کے اوپر جا جا کے حاضریاں دیتے ہیں تم ان سے محبت رکھتے ہو محبت ہی تو رکھتے ہو تو ان کے لباس بھی پہنتے ہو محبت ہی تو رکھتے ہو تو ان کے کھانے بھی کھاتے ہو ان کے ڈیزائنر آوٹلیٹس بھی کھولتے ہو ان کے برگروں کی دکانے بھی تمہارے گھروں میں چمکتی ہیں اس کے بعد تم ان کے رواج بھی اپناتے ہو ان کے تہوار بھی اپناتے ہو تم ان سے محبت رکھتے ہو حالانکہ مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے کبھی آپ نے دیکھا کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی یہودی نے مسلمانوں کا انداز بات کا ہماری طرح سلام وہ کریں ہمارے انداز کو وہ اپنائیں اللہ نے وان کر دیا تم ان سے محبت رکھتے ہو وہ تم سے محبت نہیں رکھتے حالانکہ تم قطبِ آسمانی کو مانتے ہو جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہارے رسول اور تمہاری کتاب کو مان لیتے ہیں کیا خیال ہے وہ امریکان آتے ہیں تو یہاں پہ بادشاہی مسجدوں میں حاضریاں دیتے ہیں اور چادریں چادریں سب چڑھا کے جاتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا مگر جب جدا ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کے غیز اور غزب کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں کیا خیال ہے وہ ایک اسامہ تھا اس کے خلاف انگلیاں چبا چبا کہ مر نہیں رہتے اب وہ بجارہ شہید ہو گیا اس کے بعد بھی غصہ بھی وہیں کا وہیں تو وہ جب اکیلے ہوتے ہیں تو اپنی انگلیاں چبانے لگتے ہیں اللہ اکبر اتنا بڑا دشمن مسلمانوں کے خلاف اب کیا کریں اللہ نے کہا ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو کتنا خوبصورت جواب سکھا دیا ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو اللہ دنوں کے چوپے ویراز جانتا ہے تمہارا بھلا ہوتا ہے تم نیوکلئر پاور بنتے ہو تو ان کو نہیں اچھا لگتا تمہارے پاس آئل فیلز آتے ہیں تو ان کو تکلیف ہوتی ہے تمہارا بھلا ہوتے تو ان کو برا معلوم ہوتے اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کیسے مسلمانوں کے جو دشمن ہیں ان کی ساری سرگرمی ان کا state of affairs ان کا state of mind بتا دیا کہ ایسے تمہارے دشمن ہیں کتنا خوف آتا ہے نا انسان کو پتا جل جائے کہ میرا اتنا خطرناک دشمن ہے لیکن رب نے ساتھی تسلی دی مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی ریسٹ شور میں نے جو تمہارا اتنا بڑا دشمن دکھا دیا اس کی اتنی گندی پلاننگز اور اس کی اتنی بڑی چالوں کے مکر کے فریب کے فراڈ کے پھندے اور جال تمہیں دکھا دیئے اچھا ٹینشن میں ویسے کوئی نہ جانا ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہوگی وہ تو ہو رہی ہیں تدبیر کارگر اللہ نے شرط لگائی ہے نا ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرتے کے شرط ہے اتنا بڑا امریکن جو لابی بریٹش فلان فلان کمبائنڈ فورسز کوئی تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی بشرتے کے تم کیا کام پڑی ہے پھر ان کی بڑی سے بڑی چال تمہارا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گی اللہ ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں اس پر احاطہ کیے بڑا ہی خوبصورت طریقے سے ایک کلائمکس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ لائے ہیں مسلمانوں کو اہل کتاب کی ساری منفی رویے ان کی سرگرمیوں کے خلاف وان کیا ہے یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں اللہ نے بتا دیا ہم نے تمہیں وان کر دیا اب آگے تمہارا معاملہ ہے کہ اکل کرتے ہو کہ نہیں کرتے ان کے رویوں سے بچنے کا نسکہ بتا دیا کہ اللہ کی رسی کو تھامو تقوی کرو تمہارے مسائل کا حل ہے اور شرط لگا دی کہ دشمن بڑا گھنونہ ہے طاقت بہت زیادہ ہے چالیں بہت مکر والی ہیں لیکن ریسٹ شور ریلیکس تمہارا کچھ نہیں بگاڑیں گے بس شرط ایک ہے اگر ان کی چالوں سے محفوظ ہونا چاہتے ہو تو پھر تم دو کام کر لینا ایک صبر اور ایک تقویم اللہ کی اطاعت میں تمہیں جتنی بڑی تکلیف آئے اللہ کی اس رسی اللہ کے نظام کو تھامنے میں اللہ کے اس نظام کو اپنا نظام اس کو قانون اس کو آئین اس کو دستور اس کی حدود کو اپنا نظام بنانے میں تمہیں جتنی بڑی تکلیفیں آئیں تم پہ سینکشنز لگیں تم پہ نیٹو فورسز کی یلغار ہو تم پہ جو بھی ہو اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑنا مالی تنگیاں آئیں تم پر ماشدی تنگیاں آئیں تم پر حملے کے دھمکے ہوں کچھ بھی ہوں اللہ کی اطاعت کے پیمانے کو نہ چھوڑنا صبر سے استقامت سے اللہ کی اطاعت پر جمع رہنا ٹینس نہ ہونا پریشان نہ ہونا انگزائیٹی کا شکار نہ ہونا صبر اور استقامت سے اللہ کی اطاعت کے دامن کو تھامے رکھنا اور تقوی ان کا نہ کرنا وہ بڑی بڑی فورسز لے آئیں وہ بڑی بڑی نیوکلیر پاور کے دھمکے دیں وہ بڑی بڑی تمہیں معاشی بہران اور معاشی کرس کے دھمکیاں دیں تم پر سینکشنز کے دھمکیاں دیں تم ان کا تقوی نہ کرنا تم خالق رازق مالک کا تقوی کرنا یہ دو طریقے اپناوگے سبر اور تقوی اپناوگے تو ان کی بڑی سے بڑی چال تمہارا کوئی نقصان کر کے تمہارا بال بے بکا نہیں کرسکے اور پھر یہی سبر اور تقوی اللہ سبحانہ تعالیٰ اگلے رکو سے پورے کا پورا غزوائی احد کا پیغام بتائیں گے کہ جب تک مومن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بھی جب سبر اور تقوی پر جمع رہے تھے اللہ کی مدد کیسے آئے تھے اور جب سبر اور تقوی کا پاؤں اکڑا تھا تو کیسے تکلیفیں آئیں گی آج ہمارے مسائل کی پوری کی پوری ایک نظارہ ہمیں دکھایا جائے گا اور اللہ یہ دونوں چیزوں کی افادیت سبر اور تقوی کی اہمیت بہنسیت قوم ہمیں سمجھا دے اور اللہ اس کے سمرات سمجھنے اور جانجنے کی توفیق قطع فرما دے اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا اللہم جعلنی سبورا و جعلنی شکورا و جعلنی فی عینی سغیرا و فی عینی ناسی کبیرا ربنا لا تزیق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بخمدکا نشہد ان لا الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب العزت اما یسفون والسلامنا للمرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین